اسلام علیکم جو تو ہم پلانٹ سپورٹس میں اور زمین پر لگاتے ہیں لیکن ان چھوٹے چھوٹے پلانٹرز میں اگر ہم پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مگ جو ہمارے گھروں میں ویسٹ پڑے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا ہم جن کو استعمال نہیں کرتے اس کے اندر بھی ہم پلانٹس گرو کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت سارے کوئیسٹنز آ رہے تھے کہ آپ ان کو گرو کرتی ہیں تو کس طرح کرتی ہیں پانی کس طرح ڈالتا ہے ان میں فرٹیلائزر کون سا یوز کیا جاتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے سٹرائی کیا لیکن کچھ کے پلانٹس سوک گئے کچھ کے پلانٹس اس لیے سوکے کہ پانی شاہدہ ڈال گیا سڑ گئے نیچے سے ان کی جڑیں تو بہت سے لوگوں کو یہی پرابلم ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی سی ان کی کیر کے بارے میں بتا دیا جائے ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے اکثر مجھ سے خود ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ میں چیک کر نہ بھول جاتی ہوں اور کبھی کبھی ایک دو پلانٹ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کو پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم انہیں اتنا فریش اور اتنا ہیلڈی کیسے کر سکتے ہیں کیسے رکھ سکتے ہیں اور ہم چونکہ آؤٹڈور تو اپنے گھر میں پلانٹ لگاتے ہیں لیکن انڈور بھی پلانٹ آپ دیکھیں تو بہت اچھا رکھتا ہے بہت فریش سی فیلنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ کو یہ پلانٹ اپنی کسی بھی پلیٹ اس پلیٹ میں تو میں نے آپ کو گروہ کرنا سکھایا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ اس تک رجلی کتنے پلانٹس ہو گئے اور میں نے ابھی ایک پتہ اس کے اندر اور ڈال دیا ہے اس سے پلانٹ ٹکلیں گے اور پھر یہ گروہ کر جائیں گے یہ مدر آف تھاؤزن کا پلانٹ ہے جو بہت ایجی سے گروہ کرتا ہے بہت سارے اس کے اندر بیبیز نکلتے ہیں اور یہ چونکہ سیکولنٹ پلانٹ ہے اس لئے بہت آسانی سے ہم اس کو کم پانی میں بھی یہ رہ جاتا ہے تو میں نے جو ڈیش میں لگایا تھا اس کے اندر میں نے نیچے تھوڑی سی ایک دو موٹے موٹے کچھ سٹونز ڈال دیا تھے اور اس کے اوپر میں نے اپنے گھر میں جو کوکو پیٹ ہے وہ اور اپنے گارڈن کی مٹی اور تھوڑی سی کمپوز ملا کے میں نے ڈال دیا تھی اور ساتھ میں نے اس میں پلانٹ لگا دیا تھے لیو رکھ دیا تھے کچھ لیو سے دیکھیں پلانٹ نکل آئے یہ دیکھیں چھوٹے سو ڈش ہے اس میں پلانٹ نکل ہوں tem представir پانی نیچے یہ ایک دیکھنا pill بہت زیادہ استر آپ جانتے ہیں اس پر سکریں گے کہ اس کو واش کرتے ہیں ہم اس پر کرتے ہیں اس کے اوپر جو یہ صاف ہوتا ہے تو پانی جو نیچے گرتا ہے وہ اس کے دائتے ہیں اب بہت زیادہ نہیں ڈالتے اور چونکہ آپ جانتے ہیں چھوٹی سی پلیٹ ہے اس میں پر تقیباً روزانہ ہی ہمیں پانی اس پر کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پانی خوشک ہوتا تو پھر میں نہیں ڈالتی ہوں لیکن اکثر ہو بیشتے پانی ڈالنا پڑتا ہے اور ان کو اسی طرح برکل آپ دیکھیں مگ مگ کے اندر بھی یہی پلانٹ لگا ہے اور آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ پلانٹ کا نام بھی بتا جا کریں تو چلیں میں آپ کو پلانٹ کا نام بھی ساتھ بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہی مدر آف تھاؤزن جو ہیں ان کا پلانٹ لگایا ہوا ہے میں نے اور اس کے اندر بھی یہ کیا نیچے سٹون لکھیں اس کے پر میں نے وہی اپنے گارڈن کے سوائل لے لیے تھوڑی کوکوپیٹ لے لیے تھوڑا سا میں نے کمپوز لے لیا ہے اور وہ تینوں بلا کہ کمپوز نہ ہو تو آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہوں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بھی پانی کہیں خیال لگنا ہوتا ہے اور اسی طرح بلکل سپیڈر پرانٹ سپیڈر پرانٹ کے پیت کے بارے میں تو ابھی میرے خیال اقراہ ہیں کوئی انہوں نے پوچھا ہے کہ بوٹل میں ہم سپیڈر پرانٹ لگاتے ہیں اور وہ میرا سوٹ گیا تو پانی آپ نے شاید زیادہ ڈالا ہوگا اس کے اندر پانی اس کے در دیکھیں بہت کم ڈالتا ہے تو میں نے اس میں ایک پرانٹ لگایا تھا اور آپ دیکھیں اس میں کتنے سارے پرانٹ نکل آئے ہیں اور وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دو تین تین چار ہو گئے ہیں آپ دیکھیں تو ان سبوں کے لیے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کا خیال لگنا ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ میں ان کو باہر لے کر آتی ہوں اور برائٹ سنلائٹ میں مطلب جہاں زرہ ڈائریکٹ سنلائٹ نہیں آ رہی ہو زرہ تیز برائٹ سنلائٹ یعنی پاٹ کے پاس تک دھوپ آ رہی ہو اور اس کے اوپر نہ پا رہی ہو پاس تک آ رہی ہو تیز دیر تک تو اس میں میں رکھ دیتی ہوں اور اگر آپ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کی ان ڈائریکٹ سنلائٹ میں صبح مورننگ کی بالکل تو آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ایسے پرپل ہرٹ کا پلاٹ بہت خوبصورت اس کے اندر ہوں رہا ہے اور بہت سارے اس کے اندر اس کے پلاٹ نکلے آ رہے ہیں اور یہ بہت سارا گھنہ بھی ہو گیا ہے آیا جئی سکتے ہیں اسی طرح پنسل کیپٹس ہے آپ دیکھیں اس لیے بھی اتنا خوبصورت گروہ کر رہا ہے اس کے اندر بھی پانی بہت کم دلتا ہے اور چونکہ پنسل کیپٹس ہے اس میں تو میں بہت کم پانی ڈالتی ہوں اسی طرح دیکھیں آپ یہ دیولز بیک بون کا پلانٹ لگایا ہوا ہے ایک اوری سیکرولنٹ پلانٹ ہے یہ لگایا ہوا ہے تو یہ بھی دیکھیں اس کے لئے لگایا ہے اسی طرح دیکھیں پلیٹ یہ میری کور ہے اس میں تو کافی پلانٹ ہو گئے ہیں تو یہی ہے کہ ہمیں پانی کم ڈالنا ہے اور دھوپ میں ان کو ڈائیٹ سے لائٹ میں نہیں رکھنا ہے چونکہ ہم اس کو انڈور رکھتے ہیں پھر اچانک سے لاکی افتر میں ایک دن اگر ہم تیز دوپہر دھوپ میں اس کو دو سے تین گھنٹہ ہم رکھ دیں گے تو یہ پلانٹ سوک جائیں گے لہٰذا ہمیں اس کو لانا بھی اگر ہے تو سب مورننگ کی آدو سے ایک گھنٹے کی ڈائیکٹ سن لائٹ میں رکھ دیجئے ورنہ انڈور ورنہ آپ برائٹ سن لائٹ میں اس کو دو گھنٹے رکھ دیجئے ہفتے میں ایک دفعہ پھر آپ اس کو جہاں اپنے گھر کمرے میں اپنے بیڈروم اپنے بیڈروم میں لاؤنج میں جہاں لے جانا چاہے آپ اس کو لے جائیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اسی طرح دیکھیں ہم ایسا جار میں لگایا ہے یہ میرا پلانٹ اور یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے اس کا بھی آئی ہے کہ ہم پانی زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اور یہ کہ اب بات کر لیتے ہیں فرٹیلائزر کی تو فرٹیلائزر جو ہے وہ ہم اس کے اندر آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہم کمپوسٹ کا فرٹیلائزر بناتی ہیں کمپوسٹ کو پانی میں ایک دن بھی ہو دیتے ہیں اس کے بعد چھان کے ہلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑا تھوڑا سا ان کے اندر ڈال دیا کریں جب پانی ڈالنا ہو تو آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ہفتے میں ایک دفعہ اور بس آپ دیکھئے نہیں تو آپ مہینے میں پندہ دن میں بیس دن میں کوئی خاص نہیں ہوتا اس تک کہ یہ دھوپ میں نہیں رہتے ہیں تو اس لئے ان کو ایسید بہت زیادہ فرٹیلائزر کے زیادہ بھی نہیں پڑتی ہے چھوٹے سے مگ میں لگے میں تو اسی کے اندر یہ بہت آسانی سے رہ جاتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت اچھا لگتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سے پلیٹز تک ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں میرا یہ پلانٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے چھوٹے سے پلاسٹک کیس کے اندر رکھا اور یقین کیجئے جو بھی آتا ہے اس میں پہلے اس پلانٹ پر پڑتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ ہاتھ لگے ٹچ رکھے دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل تو نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور اسی طرح کسی نے یہ گھر بڑ کرنے کوشش کیتی تو آپ دیکھیں میری پلیٹ بھی ٹوٹ گئی واپس جب رکھا تو وہ زور سے شاید رکھ دیا تو پلیٹ ٹوٹ گئی لیکن دیکھیں آپ بہت پیارا لگتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ